ایلو گائز السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل گائز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں کہ ہم یوٹیوب کے سبسکرائبر جو ہیں وہ کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے تو ہم سارا جو ہے آگی چل کے ڈسکس کرتے ہیں تو گائز اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ فوراں سے شیئر ہو سکے تو اس کے لئے آپ کو یہ ہے کہ بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے یہاں نیچے باطم پہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آئے گا تو کائنڈلیو اس کو پریس کر لیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی کنفیئن ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا چلے چلتے ہیں ہم اپنے سبسکرائبر ہائٹ کرنے کی طرف تو گائز یہ دیکھیں آپ یہاں میں اپنے چینل کی طرف کلک کرتا ہوں یوٹیوب سے یہاں پہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر جانا ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم سیٹنگز میں آئیں گے ایڈوانس سیٹنگز میں جانا ہے ہم نے چینل کے اندر جا کے ٹھیک ہے یہاں آپ کو یہ سبسکرائبر کاؤنٹ ایک چیک بوکس نظر آ رہا ہوگا اب یہ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنا انچیک رکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنے سبسکرائبر جو ہیں اپنے یوزر کو ابھی انیشلی نال دیکھوں کیونکہ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے لوگ کمپیر کرتے ہیں کہ سبسکرائبر ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز وہ آپ کی ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں تو بہت اتک چانسیز ہیں کہ یوزر جو ہے وہ آپ کے اگر سبسکرائبر نہیں دیکھ رہا وہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے تو آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو وہ ضرور لائک کرے گا اس کو تو اس کے لئے سب سے اچھا ہے کہ آپ انیشلی اپنے چینل کے جو ہیں سبسکرائبر ہائٹ رکھیں تو اس کے بہت سارے ایک اگزامپلز ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کا انیشلی چینل سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے سبسکرائبر جو ہیں وہ ہائٹ رکھتے ہیں تو اس کے لئے میں بھی آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا اور میں نے اپنے لئے بھی یہی امپلیمنٹ کیا کہ میں نے اپنے سبسکرائبر ہائٹ رکھے ہوئے ہیں ہاں اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں فائدہ ہو گیا نا کہ ہمارا کمپیریزن میں جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اس میں یوزر کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے سبسکرائبر کتنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صرف کانٹینٹ دیکھ کے وہ انیلیسز کر سکتا ہے کہ آئیدن یہ کانٹینٹ اچھا ہے یا بور ہے تو گائز آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس طرح جو ہے اس کو چیک باکس کو انچیک رکھنا ہے جیسے اب یہ ہے اگر میں اس کو چیک کروں گا تو یہ یہ والی آپشن آتی ہے اس کو میں نے ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میرے سبسکرائبر شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لائک ون آر لگ سکتا ہے جلدی بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے سبسکرائبر ہائٹ ہو سکتے ہیں اور اس کا یہی ہے کہ فائدہ کہ ہمارے پاس یوزر کے پاس نظرش نہیں آ رہے تو وہ اپنا کانٹین دیکھ کے اس کو لائک کر رہا ہے یا ڈس لائک کر رہا ہے تو نیکس نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں لائک ملینز میں ہوتے ہیں یا تھاؤزنز میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز اپروچ کرتی ہیں کہ ہمارا یہ پروڈیکٹ ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا مارکٹنگ کر دیں مدب لائک جو بھی برینڈز وغیرہ ہے وہ آپ کے پاس اگر آنے ہیں کوئی مارکٹنگ پوائنٹ او بیو سے تو وہ نہیں آئیں گے ٹھیک اس لئے تو میں آپ سب کو یہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے سبسکرائبرز ہائٹ رکھیں تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کائنٹلی کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو کوئی کنفیئن ہے کوئی آپ کو پریشانی آ رہی ہے کوئی چیز آپ کو ایشو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں کائنٹلی ویڈیوز پر تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کنٹینیوز ویڈیوز ڈالنی چاہیے یوٹیوب پہ تو یوٹیوب یہ چیز بہت متر کرتی ہے یوٹیوب کے اندر کہ آپ اپنی ویڈیوز جہاں وہ کنٹینیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو میں تو آپ لوگ کو یہی ریکمینٹ کروں گا ویک میں اٹلیس اٹلیس ٹو ویڈیوز لازمان پبلش کریں جس مرضی کونٹینٹ پہ ہیں آپ آپ کچن میں ہے مدب لائک آپ کا ایک کوکنگ کا چینل چل رہا ہے یا آپ کی گیمنگ کا چینل ہے تو آپ مینیم مینیمم ٹو مدب ویڈیوز جہ ہیں لازمان پبلش کریں ون ویک کے اندر اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی ویڈیو آپ کی کلک ہو سکتی ہے تو گائز آج کے لیے یہی تھا کہ آپ اپنے سبسکرائبرز کیسے آٹ کر سکتے ہیں ہائٹ کیسے کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیون ہوتی ہے کہ کہاں جا کے کرنا ہے کلک تو آپ کے سامنے ہیں یہ کچھ سٹیپس ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پانچ ملٹ بھی نہیں لگے دو ملٹ کا کام ہے اپنے سبسکرائبرز ہائٹ کر لیں ٹھیک ہے ت تاکہ یوزرز کو جو ہے آپ کے کونٹنٹ کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ کو جیج کر سکے ٹھیک ہے گائز ٹیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ